بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں نوید یوسفی میرا یہ چینل ویسے تو پراپرٹی سے ریلیٹڈ ویڈیو اس کے اوپر میں ہمیشہ اپلوڈ کرتا رہتا ہوں لیکن آج آپ کو تھوڑا سا اپنا تعرف بھی کراؤں گا اور جنوبی پنجاب کے کون سے علاقے سے تعلق ہے اور جنوبی پنجاب میں ایک جنگ شروع ہو چکی ہے اس جنگ کے بارے میں اس لڑائی کے بارے میں میں آپ لوگوں سے کچھ بات کرنا چاہوں گا اور اس کی کچھ تفصیلات آپ سے شیئر کروں گا کچھ حقائق ہے جن کے اوپر میں روشنی ڈالوں گا میرا تعلق ہے زلہ کوٹدو تحصیل چوک سرور شہید جس کو چوک منڈا کہا جاتا ہے پہلے ایک وقت تھا کہ جب ہم پنجاب میں یا پاکستان میں کسی جگہ جا کر اپنا تعرف کراتے تھے کہ ہم مظفر گڑھ سے ہیں تو لوگ جلدی جلدی کہتے تھے جمشید دستی کے علاقے سے ہو اب جب ہم زلہ کوٹدو بنا چکے ہیں تو کوٹدو کے حوالے سے جب ہم چوک منڈا بتاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ بیلہ منڈے کے علاقے سے ہو دیکھیں ہمارا جو جنوبی پنجاب ہے وہاں پر جو لینگویج بولی جاتی ہے اس کو سرائکی کہا جاتا ہے یہ سرائکی کوئی پرانا لفظ نہیں ہے کچھ ہی سالوں سے ہم سننے لگے ہیں لیکن تجزیہ کیا جائے غور کیا جائے تو پنجاب میں اگر لہجوں کے نام پر اگر ہم پنجاب کو تقسیم کریں تو پنجاب کو بیس سے پچیس لہجوں میں تقسیم کرنا پڑے گا لیکن اگر ہم ایزے پنجابی ایزے پنجاب کے باسی ہم سوچیں تو یہ لہجہ سب سے زیادہ نمائع ابر کر کچھ ہی سالوں میں اوپر ابرائے جس کو سرائکی کہا جاتا ہے میری مادری زبان میری ماں کی اور میرے باپ کی پنجابی کہلاتی ہے لیکن جس علاقے میں ہم پیدا ہوئے وہاں جو مقامی زبان بولی جاتی ہے اس کو سرائکی کہا جاتا ہے جس استاد سے میں نے سکول پڑا وہ سرائکی بولتے ہیں جس استاد صاحب سے میں نے قرآن مجید پڑا وہ سرائکی بولتے ہیں جن کا میں بیعت ہوں جو میرے مرشد پاک ہیں الحاج حضرت خاجہ محمد یوسف نقشبندی مجددی محروی امیر دعوت ذکر و فکر پاکستان یہ بھی ملتان شریف میں ہے یہ بھی سرائکی سپیکنگ ہے اس لحاظ سے آگے چلیں تو میری جو فیملی ہے جو میری وائف ہے اردو سپیکنگ ہے ان کا تعلق کراچی سے ہے تو گویا میں پنجابی سرائکی پاکستانی ہوں مجھے جتنا پنجابی سے پیار ہے اتنا ہی سرائکی سے پیار ہے جتنا سرائکی سے پیار ہے اتنا ہی اردو سے پیار ہے تو یہ میری تینوں زبانیں ہیں تو میں جب کچھ دنوں سے اس لڑائی کو دیکھ رہا ہوں جو کہ بڑی گھٹیا انداز سے لڑی جا رہی ہے تو مجھے بیزتی فیل ہوتی ہے ہمارا تعلق اور ہمارا تعرف جو ہے وہ جنوبی پنجاب سے گنا جاتا ہے ہم بلے لاہور و اسلامبار یک راکی میں رہیں تو جب ہمارے جاننے والے اس علاقے کے بارے میں نیگٹیو فیلی کو ڈسکس کر کے ہم پہ تنقید کرتے ہیں تو پھر ہم نے اس طرح کی یا یہ ویڈیو بنانے کے بارے میں سوچا ادروائز میرا یہ ٹوپٹ نہیں تھا اور میرا ایشو نہیں تھا تو مجھے کوئی غرض بھی نہیں تھی جنوبی پنجاب کے سرائی کی عزلہ کے اندر بسنے والے لوگ پورے پاکستان میں پورا منہ ہیں صبح دوپہر شام تین ٹیم ایک دوسرے کو گالیاں دینے والے بھی دوسرے دن اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں ایک دوسرے کی شادی گمی اور جنازوں میں شریک ہوتے ہیں وہاں لڑائی جھگڑا پڑا اور دشمنی تھوڑا سا ایڈیا ہے پککنڈی کا جس کو کہا جاتا ہے دریائے سندھ کے مگریبی بیلٹ میں وہاں پر یہ تھوڑے سا فقدان ہے باقی سارے ساؤتھ پنجاب کے اندر یہی ہے کہ بڑی بڑی دشمنیاں جنازوں میں اکٹھی ہو جاتے ہیں تو کوئی بڑی دشمنی وہاں ہے ہی نہیں وہاں صرف امن اور محبت اور بھائی چاہ رہا ہے لیکن کچھ دنوں سے سوشل میڈیا کے ذریعے جو ایک نیگٹیو تصویریں اس علاقے کی باہر جا رہی ہیں تو میں صدمے سے ہوں سب سے پہلے میں نے دیکھا کہ ایک محمد شہزاد نام کے آدمی نے اپنے نام کے ساتھ ایک بہودہ لفظ لگایا اور سریکی لینگویج کے لہجے سے بات کرتے کرتے سوشل میڈیا پہ وہ وائرل ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے سریکی علاقے کے نوجوانوں کا محبوب لیڈر بن گیا بلاخر موززین شرفاء اور ماں اور بہنوں نے بیٹیوں نے جو شرم و حیاء والے لوگ تھے انہیں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ یہ بندے کی راف لینگویج اس کا گندہ انداز ہمارے کلچر اور ہمارے علاقے کی تباہی کا باعث بن رہا ہے میں نے بھی دعا کیا اللہ اس کو ہدایت دے تو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ اس کے خلاف ایک ایف آئی آر درج ہوئی ایف آئی اے ملتان نے گرفتار کیا خود اس نے کہا کہ میرا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا ہے پہلی بیوی نے اس کو جیل سے چھڑایا باگ دوڑ کی اور جیسے ہی وہ رہا ہوئے رہا ہوتے ہی اردو سپیکنگ سے ہوتی ہوئی جو وائف ہیں ان کے ساتھ ہو لیے اور انہوں نے کہا جی آج کے بعد میں سرائکی نہیں بولوں گا میں اردو بولوں گا لیکن اچھی بات ہے کہ اس نے اپنے کیے پر شرمندگی کا ظہر کیا آئندہ وہ جرم اور وہ غلط رف لینگویج استعمال نہ کرنے کا اس نے آن لائن پرامس کیا اور کافی حد تک اس کے اندر تبدیلی نظر آئی ہمیں بڑی شرمندگی ہوتی تھی جب وہ اس لہجے میں اس انداز سے بہہودہ گفتگو کرتے تھے اب بھی وہ مہنڈی کا رنگ پھیکا ہوا ہی نہیں تھا تو ایک دم ایک اور جنگ شروع ہو گئی ایک اور لڑائی شروع ہو گئی ہمارے اس جنوبی پنجاب کا ایک خوبصورت حسن کیا ہے پورے پاکستان کے چپے چپے کونے گونے میں جائیں آپ کسی مسجد میں نماز پڑھیں نماز پڑھنے کے بعد امام صاحب سے پوچھیں کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں تو وہ کہے گا میں شجاباد کے رہنے والا ہوں میں گد پر کے رہنے والا ہوں میں علی پر کے رہنے والا ہوں میں رحیم یار خان کے رہنے والا ہوں سعود پنجاب کے ایٹی سے نائنٹی پرسنٹ لوگ حافظ یہ قرآن مسجد کے امام ہیں پورے پاکستان میں ان کو لوگ عدب اور احترام سے ملتے ہیں وہ سفیر ہیں اس علاقے کے وہ اس علاقے کا سوفٹ کارنر محبت اور بائی چارے کا پیغام پورے پاکستان میں پھیلاتے ہیں اور پچھلی کئی دہائیوں سے ایسا ہو رہا ہے لیکن یہ جو ابھی طریقہ کار اختیار ہوا ہے بلکل ٹھمکے سٹائل اور بہودہ سٹائل اور رف یہ ان علماء اکرام کی بھی بیزتی ہے مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا تعلق تو چوک منڈا سے ہے اب چوک منڈا میں جو ویلہ منڈا کی لڑائی شروع ہو گئی ہے اپنے چچک کے ساتھ دیکھیں ویلے منڈے کا سرائکیوں کے لیے کوئی اچھا تارنامہ نہیں ہے یہ الگ بات ہے کہ جتنی بولی سرائکی بولتے ہیں وہی بولتا ہے سرائکی علاقے کے لیے سرائکی لوگوں کے لیے جنوبی پنجاب کے لیے اس کی اب تک کوئی ایسی کارکڑگی نہیں ہے جس کے اوپر رشت کیا جائے بے شک وہ مشہور ہے تو اپنے ذات کے لیے مشہور ہے اگر انہیں کوئی کہے کہ ہمارے باتروم میں پیشاب کر دو یقین جانے وہ اس کے بھی پیسے دیمان کرتے ہیں میں ذاتی طور پر اس کے شہر سے ہوں تو میرا بچہ ایک دن لے گیا مجھے ہم نے ایک چھوٹا سا چینل بنایا تھا کوئی تقریباً چار پانچ سال پہلے تو ہم آردت پہ جلے گئے اس کے چچا نے اس کو جس آردت پہ بٹھایا ہوا تھا ہم اس کے پاس جلے گئے ہم نے کہا کہ ہماری ایک ویڈیو کا جو لنک ہے وہ اپنے چینل پر لگا دے اس نے لگا دیا کہا جی پانچ ہزار پہ لوں گا ہم نے اس کو پانچ ہزار دے دیئے اب تو پانچ ہزار پہ نہیں سنے کہ وہ دس دس لاکر پہ مانگتے ہیں اس وقت تو پانچ ہزار بھی بہت تھے جب وہ گلہ منڈی چوک سرور شہید کی آردت پر کام کر دیتے ہیں بلا شبہ کے وہ پاپولر ہو گیا ہے اس کا تعرف ہو گیا ہے سوسیٹی کو علاقے کو اس سے اب تک فائدہ کچھ نہیں ہوا اور ہونے کی امید بھی نہیں ہے لیکن میں مشورہ دوں گا کہ آپ جو ویڈیو کا کانٹینٹ بناتے ہیں وہ کانٹینٹ بھی کوئی متاثر کو نہیں ہے کہ جسے سوسیٹی کو بڑا اچھا امپیکٹ پڑتا ہو جنب علی اثر پڑتا ہو کہیں کتے کی ویڈیو کہیں ڈاچی کی ویڈیو یہ چیزیں ہمارے اس علاقے کی اوریجنل پہچان یہ نہیں ہے ہمارے اس علاقے کی اوریجنل پہچان علماء اکرام ہے صوفیاء اکرام ہے ٹھیک ہے جو مساجد کے اندر لوگوں کو دین سکھاتے ہیں اس تصویر کو ہمیں اجاگر کرنے کے ضرورت ہے نہ کہ یہ جھمرے اور تھمکے اور یہ چیزیں ٹھیک ہے مجید ہم مسلمان ہیں ہم نے آگے جھمروں سے تھمکوں سے نہیں بڑھنا ہم نے آگے بڑھنا ہے دین اسلام کی تبلیغ سے اور دین اسلام کی تبلیغ جو جنوبی پنجاب سے پورے پاکستان میں پھیلتی ہے وہ کہیں اور سے نہیں پھیلتی ایک تو میری ریکویسٹ ہے ویلہ منڈا کے فالورز کو یا سرائکی بولنے والوں کو کہ آپ آئیڈیل بناتے وقت غور کیا کریں آپ کے آئیڈیل محمد شہزاد اور ویلہ منڈا جیسے نہیں ہونے چاہیے آپ کے آئیڈیل پیر سکلین شاہ بخاری ہونے چاہیے پیر سواگ شریف ہونے چاہیے پیر بارو شریف ہونے چاہیے آپ کے خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے آپ کے آئیڈیل ہونے چاہیے بہاودین ذکریہ رحمت اللہ علیہ آپ کے آئیڈیل ہونے چاہیے یہ آئیڈیل کے لیے آپ کے پاس بہت کچھ مواد ہیں آپ ان کو آئیڈیل بنا کے ان کی سپورٹ کرنا میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں وہ چچا کو بڑی گندی گندی گالیاں کتے سے تشبیح کتے کو حضم نہیں ہوا یہ نہیں ہوا دیکھیں بھائیوں کی لڑائی ہوتی ہے یہ بچپن سے لڑائی ہو رہی تھی جب شہزاد چھوٹا تھا جب بھی بھائیوں کی تلخی ہوتی ہوگی محمد صادق اور چاچہ نجو کی آپس میں لڑائی پہلے بھی ہوتی ہوگی اور ہر گھر میں ہوتی ہے ہمارے گھر میں بھی ہوتی ہے لیکن یہ تک نہیں بنتا کہ بچے بڑے ہو کر چاچے کے گریبان میں پڑ جائے چاچے کو حاسد کہیں چاچے کو ظالم کہیں چاچے ہوتے تو ہیں ایسی بات تو کوئی نہیں کہا جاتا لیکن کہنا بہت بڑا جرم ہے بھتیجے کا جرم ہے تو میں نے جب دیکھا کہ وہ اپنے چاچے کو اترا کی الفاظ کہہ رہا ہے اور ساتھ میں اس کا جو والد ہے وہ جی جی کر رہا ہے مجھے اس بات کا بڑا دھوک ہوا پھر میں نے اس کے چاچے کے چینل کو دیکھا چاچے نے کہا جی میں نے اپنے بھائی کو عمرہ کروایا میں نے اپنے بھائی کو جنردلی یہ کیا یہ دیکھیں آپ بھتیجے کو اٹھا کے لے کے جاتے رہے میں بھی شہدت دیتا ہوں کہ آپ چوک منڈا میں کاروبار کرتے تھے آپ کا بڑا بائی ذمہ دارہ کرتا تھا آپ بھتیجے کو سکول لاتے تھے شام کو لے کے جاتے تھے اس بات کی مجھے بھی میں بھی شہدت دیتا ہوں لیکن یہ جو کہنا کہ بھائی میں نے اپنے بھائی کو عمرہ کرایا یہ میرے کو اچھا نہیں لگا تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے اس علاقے کی جو دیکھو اس چینلوں کے بغیر بھی آپ کی زندگی گزرتی رہے آپ کھاتے رہے پیتے رہے آپ پہلے سے بہت خوشحال ہے کبھی آپ اپنے دادے پردادے کی زندگی دیکھیں نہ انہوں نے سڑکے دیکھی پکی نہ انہوں نے بجلیاں دیکھی نہ انہوں نے موبائل دیکھے انہوں نے بھی زندگی گزاری لیکن ان کا ایک مقام ہوتا تھا ان کی قزت ہوتی تھی ملانہ خاندان بہت بائیزت اور پڑھا لکھا خاندان ہے مختلف محکموں کے تعلیم یافتہ لوگ بھی ہیں صرف یہ ویلہ منڈاوش کے چاچا نہیں ہے آپ لوگ جو کر رہے ہیں کہ وہ پھڑی لگا رہا تھا وہ ڈاچی ایک تھی یہ تھا وہ تھا یہ آپ پورے ملانہ قبیلے کی بدنامی کا بحث بند رہے ہیں تو میری ریکویسٹ ہے یہ ہاتھ دیکھیں علاقے کو ملانوں کو بدنام نہ کریں اور اپنی لینگویج کو بدنام نہ کریں واپس آئے اوریجنل پہچان کی طرف جس طرح شہزاد حکیم نے ریورس گیر لگایا ہے آپ بھی گیر ریورس لگائیں کونٹینٹ بناتے رہیں آپ کتے کھوتے گھوڑے سائیکل جمرے دکھاتے رہے ہیں میں نے کبھی بھی اس کے اوپر تنقید نہیں کی نامیں نہیں کرنی تھی آپ میرے علاقے سے ہے ٹھیک ہے نا لیکن اب یہ جو آپ نے کہتے ہیں نا پنجابی چھے ککڑا آلی لڑائی ایک ککڑا آلی لڑائی جڑی ہے جنہا مارنی شروع کا دیتی نا یہ اندھی بھو پیتے ہیں اندھی بھینڈ نے آکھا اندھی امہ نے آکھا اندھی چاچے نے آکھا اندھی بابے نے آکھا اندھی دادے آکھا انہ نے جناب بلی عمرہ کر آیا تھا میں کو جناب بلی ایک ہوایا تھا یہ جڑی لڑائی ہے نا اے اپنے گھار دی دیوار تک رکھو مہربانی کرو اپنے خاندان دی ذل خراب نہ کرو ملانا خاندان کو بدنام نہ کرو ملانا خاندان بہن شریف تھے بڑی معزز حیثیت رکھ دیا اپنے علاقے دیویچ ٹھیک ہے نا اے میری ریکویسٹ ہے تو میں ویڈیو اس واسے بڑھائی ہے کہ جنوبی پنجاب دی ہے جڑی لڑائی ہے نا دیکھو لڑائی کی ہو جی ہے ہر بندہ پنجاب چینل ہیں جنہاں دے چینل کو کوئی ڈیدہ کونی او جنہاں بلی سرائی کی انداز دیویچ گفتگو کریں دن تو یقین کرو اے نیگٹیو گفتگو اے نیگٹیو گفتگو اے نیگٹیو کمنٹ تو یقین کرو پور پاکستان دیویچ سرائی کی لہجے دی ایک غلط تصویر ویندی پہ یہ ویلے مونڈے دا چاچے کو مندے کرنا تے چاچے دا اپنے وڈے براکو آکھنا میں امرا کرایا ہے او بھائی امرا کرایا ہے یہ تھی اللہ تعالیٰ سواب کمائیتی ہے انداز عجر تے اللہ کو گھننے ان کو ڈس کے انداز عجر تے کیا گھننے انداز تے کیا احسان کیتے اے تو اللہ کو گھننے اللہ تے کوڑی امرا کیا پتنے کوڑی تھی کھڑا ہوئے لیکن عمرے دا کھڑا کہ میں عمرہ کرایا ہے اے نیگٹیو صدمہ پہنچے جیڑا بھتیجے نے چاچے کو مندے کر دن اے وی غلط کیتی ہے بہتر حالے ہیں اللہ دے بارکا دے سامنے سار بس حجود تھی ونیو رازق او ہے صرف چینل کی روزی نہیں پئی پھر چینل چل سیٹ تاکو روزی آسی چاچا ہونبائی چڑھائی کھڑے پہ جناب علی ہون اوت نا دیواران دے ویچ سات ہزار سبسکرائبر ہوگے انگی دن ان کو تے فائدہ ہے او تے کرے سی لیکن اے فائدہ سوسیٹی واسٹے نقصان دا باعث بندہ پہ ملانا خاندار واسٹے بدنامی دا باعث بندہ پہ سرے کی لہجے دی بدنامی دا باعث بندہ پہ چوک منڈے دی بدنامی دا باعث بندہ پہ تے میری ہاتھ بادکی ریکویسٹے وے ای دکان داری کو باندھ کرو کو بیہ کاروبار کرو تاکو اللہ بیہ کاروبار بھی ڈیسی تمن وید یوسفی قامہ چیرمن تحریک بہالی کالا پاگ ڈیم پاکستان جناب کو لوحات بادکی اجازت گندہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر